ہیلو فرنس گوڈ مورننگ ابھی بجرہ صبح کا ساتھ اور میں اٹھ چکی ہوں آج سنڈے ہے تو تھوڑا لیٹ اٹھ ہوں مورننگ میں میں پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں ریگلور اور آج میں اپنے گھر کی کلیننگ کر رہی ہوں یہاں پر جالے وغیرہ نکال رہی ہوں کیونکہ سنڈے ہے اور ہر سنڈے میں تھوڑا سا جالے وغیرہ نکالتی رہتی ہوں تو بس وہی کام کر رہی ہوں اور دسٹنگ وغیرہ بھی کر لوں گی اسی کے ساتھ میں پھر جھاڑو لگاؤں گی اور اس کے بعد پوچھا وغیرہ کروں گی تو وہی میں ہر روم کی آج سبھی روم میں جالے نکال رہی ہوں ہلکے فلکے جالے لگ جاتے ہیں آٹھ پندرہ دن میں نکالتی رہتی ہوں میں کبھی کبھی سنڈے ڈیلی سنڈے بھی نکال لیتی ہوں لیکن اس بار دو ہفتے ہو گئے میں نے نکالے نہیں تھے اور ہولی بھی ہے پرسوں کے دن تو بس اسی لیے میں نے سوچا کہ جالے وغیرہ نکال لیتی ہوں اور یہاں پر مندر والے روم کے بھی سارے جالے نکال رہی ہوں جالے سے جمتے نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت جم بھی جاتے ہیں تو بس وہی کر رہی ہوں میں یہاں پر یہ لمبی والی جھاڑ ہوئے اسی سے جالے نکال دیتی ہوں میں بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اسی سے میں پنکھا بھی صاف کر دیتی ہوں اور یہ میری بالکنی ہے تو وہاں پر بھی میں جالے نکال دیتی ہوں کیونکہ باہر کے سائیڈ میں بہت جالے جم جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر کیا کھیت والا ایریا ہے آس پاس کھیت بھی ہیں تو بس باری باری کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں جو بہت ہی لائٹ کے پاس جم جاتے ہیں تو وہی میں کلیننگ کر رہی تھی آج تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تھوڑا سا کلیننگ کا بھی دیلی روٹین اور یہ میرا پوچ کا ایریا ہے یہاں پر میں جھولا لگواؤں گی یہاں پر اوپر اینگل لگے ہوئے ہیں دو تو میں سوچ رہی ہوں یہاں پر جھولا لگوانے کا تو دیکھتے ہیں اس گرمی میں جھولا لگوائیں گے ہم لوگ تو بس وہی کلین کر رہی تھی میں اور یہ دیکھئے میری بالکنی تو یہاں پر بھی میں تھوڑی کلیننگ کر لیتی ہوں دیکھئے دھوپ نکل آئی ہے صبح ساڑھے ساتھ قریب ہو رہا ہے کیونکہ اندر کی کلیننگ کرنے میں بھی مجھے آدھے گھنٹہ لگ گیا تھا سب کچھ ڈیپ میں میں نہیں دکھا پا رہی ہوں کیونکہ بہت لمبا ولاغ ہو جاتا ہے اس لئے فاسٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور اس میں سے کٹ بھی کر دیا ہے میں نے تو بس پورا گھر کی میں کلیننگ ایسے ہی کر لیتی ہوں ہر ایک دیڑھ ہفتے میں مطلب سنڈے کو ہی زیادہ تر مجھے ٹائم مل پاتا ہے تو بس سنڈے کو ہی میں ایسے جالے وغیرہ نکال دیتی ہوں یہ بیل میں بھی تھوڑا سا کچھ دھول وغیرہ جم گئی تھی تو اسے بھی صاف کر دیتی ہوں اور چلتے ہیں اندر اب میں جھاڑو نکال رہی ہوں پورے گھر کے جھاڑو لگا لیتی ہوں میں اور بس اسی کے ساتھ میں میں اب پورے گھر کے جھاڑو لگا کر کے پوچھا بھی لگا لوں گی اور چلیے پھر میں ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں ساری کلیرنگ کرنے کے بعد تو فرنس جھاڑو کرنے کے بعد میں جھاڑی ہوں کچن میں کچن میں میں نے چائے بنانے کو رکھ دی تھی اس میں ایک بلیک ٹی ہے بلیک ٹی بناتی ہوں میں اور صبح صبح اور ہزبنڈ وائف ہم لوگ بلیک ٹی ہی پیتے ہیں اس میں ادرک ڈال دیا تھا میں نے اور شگر نہیں ڈال لیا اس میں ہنی ڈالوں گے اور اسی تپیلی میں میں دودھ ڈال دوں گی ایک کب میرے بیٹے کے لیے اس کے لیے دودھ گرم کر لوں گی اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونا چاہیے تب ہی وہ دودھ پیتا ہے اور اسی سے بسکٹ کھا لیتا ہے تو اس میں شگر ڈال دوں گی تو ہلکی سی چائے جیسا کلر آ جائے گا اس میں اور کچھ نہیں تو بس اسی کے لیے وہ کر لیتی ہوں اور یہاں پر چائے میں ہم لوگ شہد ڈال لیتے ہیں تو میں یہ ڈابر ہنی کا شہد استعمال کرتی ہوں تو وہی میں ایک سے دیڑ چمچ قریب دونوں کی چائے میں شہد ڈال لیتی ہوں اور بس اسی کے ساتھ ہماری صبح ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بھی چائے پی لیجئے اگر بلیک ٹی پیتے ہو تو تو بس شہد کے ساتھ ہی لیتے ہیں صبح صبح چائے کیونکہ گلہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے شہد اور بس ایک سائٹ پر میرا یہ دودھ گرم ہو رہا ہے بیٹے کے لیے دودھ کیا چائے ہی بولیں گے اسے اور میں شہد کو ملا لیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے میں تھوڑی کم چائے لے رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک بات چائے پی چکی ہوں اٹھی تھی تو کام کرنے سے پہلے ہی تو بس یہ ہی ہماری ماننگ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے دائیجیسٹک بسکٹ ہے نیوٹی چائز کے دائیجیسٹک بسکٹ ہے وہی میں استعمال کرتی ہوں دائیجیسٹک بسکٹ اور یہ دیکھئے دودھ بھی کرم ہو رہا ہے تو بس اسے بھی میں ایک کپ میں نکال لوں گی اور یہ میرے بیٹے کے لیے ہو جائے گا یہ دودھ اور اسے پارلے جی بسکٹ بہت پسند ہے تو پارلے جی بسکٹ کے ساتھ وہ چائے سے کھا لیتا ہے پارلے جی بسکٹ تو بس اسی کے لیے لے جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی لے لیجئے اور یہاں پر میرا پوچھا لگانے کی تیاری ہو چکی ہے تو بس میں پوچھا لگا لوں گی میں لائزول کا استعمال کر رہی ہوں یہاں پر لائزول کو میں پہلے فرش پہ ہی ڈال لیتی ہوں گیلہ پوچھا اسی کے اوپر فیر لیتی ہوں اور پورے گھر میں لائزول سے پوچھا لگا لیتی ہوں ہر روم میں بھی میں ہر روم میں ایک بار پوچھے کو دھو لیتی ہوں اور اس کے مطلب نیچے لائزول ڈال کے پھر پوچھا لگاتی ہوں یہاں پر میں نہا کر آ چکی ہوں اور یہاں میں اپنے بال بھی دھوئی ہوئے ہیں آج میں نے تو بس انہیں کو کنگی کر رہی ہوں وہ سوزشتے نہیں ہیں اس لئے میں لیوان کا یوز کرتی ہوں لیوان ہیرگین ہیرگین نہیں سوری لیوان کا ہی ہے یہ پروڈکٹ جس سے بال سلجتے ہیں تو بس اسی کو بھی میں یوز کر لیتی ہوں تو اس سے کیا ہے فٹا فٹ سے بال سلج جاتے ہیں اور گیلے بال میں ہی اسے لگانا رہتا ہے تو ہو چکی ہو میں ریڈی اب میں جا رہے ہوں گلاب جمن بنانے کھانا میرا بن چکا تھا اور دوپہر کی بات ہے یہ بیچ کا ولوگ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی سوری تو یہ دوپہر دوپہر کے ٹائم میں میں گلاب جمن بنانے جا رہی ہوں تو یہ میں نے گیٹس کا پیکٹ لیا ہے گلاب جمن کا جو کی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فٹا فٹ سے اس کے گلاب جمن بن جاتی ہیں پہلے میں ماوہ سے بناتی تھی گلاب جمن لیکن اب وہ بیٹا ہوا جب سے میں گیٹس کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس سے وہ ٹیسٹی بھی لگتی ہے کھانے میں تو بس اسی کو میں یہ دھائی سو گرام کا پیکٹ ہے تو اسی کو میں دوس سے گن لوں گی آٹا اس کا دوس سے ہی اسے سوفٹ سا آٹا بنانا رہتا ہے تو بس اس کا آٹا فٹا فٹ سے گن لوں گی اسے پہلے دیکھ لوں گی اچھی طریقے سے کہیں کچھ ہے تو نہیں اس میں لیکن کچھ بھی نہیں ہے فریش ہی ہے تو بس اس میں دوس ڈال کر اور اچھی طریقے سے اسے گن لوں گی اور اس سے بلکل سوفٹ آٹا گننا پڑتا ہے تب ہی اچھے سے لاجان بنتی ہے ہم میں ہاتھ میں گھی لگا لوں گی ماتا گن چکا ہے اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بالز بنا لوں گی یہ دیکھیں اس سائز میں بنا لوں گی آپ چاہے تو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ ساری بالز بن چکی ہیں میری گلاو جان کے لیے اور ایک سائٹ پہ میں نے چاشنی بننے کو رکھ دی ہے تو تین گلاس پانی ہی ڈالا ہے اور دیڑ گلاس میں نے اس میں شکر ڈالی ہے تو اسے اُبال لوں گی اچھی طریقے سے اور یہاں پر گلاب جان کے لیے تیل گرم ہو گیا ہے میرا میں ریفائنڈ آل میں ہی اسے تلوں گی کیونکہ ڈالڈا وغیرہ اور دیسی گھی وغیرہ میں نہیں تلتیوں میں تو بس ایسے چلاتے جانا ہے اسے دیری 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 اور یہ اپنا کلر چینج ہوتا جائے گا اور بلکل دھیمی آج پر اسے پکانا ہے یہاں پر پورا پکانا پورا آپ کو دکھاتی تو کافی لمبا ولوگ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے گولڈن براؤن تھوڑا ڈارک سا کلر ہو گیا ہے تو اسے میں نکال لوں گی اور اسے دو منٹ کے لیے باہر رکھنا ہے پھر میں اسے ساری گلاب جانون کو اس چاشنی میں ڈال دوں گی چاشنی میں کافی گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہے ویسے گنگونی سی ہی ہے اسے بھی تھنڈا کر لیا تھا ہلکا سا میں آدھا گھنٹے بعد میں ملتی ہوں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے دیکھئے ساری گلاب جان فول کر ریڈی ہو چکی ہیں تو آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور یہاں پر بنا رہی ہوں میں مہگی اپنے بیٹے کے لیے اور یہ دیکھئے اسے مہگی کھلا رہی ہوں میں تو آپ لوگ بھی مہگی کھا لیجئے اور میں آج ولوگ یہی پر دی اینڈ کر رہی ہوں فرینڈز کیونکہ میرے گھر میں میرے ہزمن کے طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے تو بس میں یہی پر دی اینڈ کر رہی ہوں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لیے باب بائی